عوامی اکثریت سے صوبوں کے طور عرض میں تمام مسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے عوام کی خزانی کی خوشالی، یکسہ معاشرتی انصاف، قانون کی بالا دستی، عام نوان کی مکمل بحالی اتحانیت کے فروغ کی یہاں صدقہ پڑھنے جواب پہنا رہی ہے جس کا وعدہ بلوستان عوامی باٹی کے منشور میں عوام سے کیا گیا تھا اس عزم کے آدھے کے ساتھ آئندہ اس میں مزید وسط لائی جائے گی جناب سپیکر آج سے دس ماہ پہلے جب حکومت نے ذمہ داریت ساپاہ لے تو ہمیں ورثے میں اتہائی کمزور معاشیت اور مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا بلا شباہ گزرا ہوا سال مالی اعتبار سے حکومت کے لیے معاشی مشکلات وازمائشوں کا رہا حکومت کو بہت ساتھ آلویٹر بجت کے خسارے کا سامنا شروع دن سے رہا ہے جس میں مالی سال دولہ ستھرہ اٹھارہ کے گیر مطاق کے اخراجات اور بارہ عرب کے واجبات اور فاضل وسیلیوں کے پانچ بلیر روپے اور وارڈ ڈاٹ کے ذریعے مالی سال کے شروعات میں سرنجب دی گئی تھی جس سے موجود حکومت کو مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر ہماری مخلوط حکومت نے اس مالی دباؤ کے احسن طریقے سے کابو کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کیا تو اٹھارہ انیس کا میزانیہ پرشلی حکومت نے اپنی وضاکتہ تانجیات کے تحت مردد کیا تھا مگر ہم اس سال کے میزانیہ کو صوبے کی مجموعی ترنگی اور ترجیحات کو بنیاد بنا کر پیش کر رہے ہیں قائد ایوان وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی سرپراہی میں متعلقہ محکموں کی ٹیموں نے گزشتہ مالی سال دوہزہ اٹارہ انیس کے صوبائی ترقیاتی پروگرام کا بغور لاجائزہ لیتے ہوئے اطالتی حالیہ بلوچستان کے فیصلوں کی رشنی میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ کے عجرہ کو یقینی بنانے کے لیے اقتامات کیے جس سے واضح ترقیاتی منصوبوں اور عمل درامت شروع ہو چکا ہے جنابی سپیکر بجٹ بیش کرنا موجودہ صوبہ حکومت کی آئینی زمداری ہے اس حوالے سے موجودہ حکومت کے اتحادی اور اسیمبلی میں بیٹھے موجودہ بجٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے منشور اور اتحادی جماعتوں کے عوامی توقعات کی عقا سے جس سے بلوچستان میں ترقی کے عمل کو مزید تقویت ملے گی جائزہ بجٹ جنابی سپیکر آئیندہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال دوہزار انیس کا نظرستانی شدہ بجٹ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبہ حکومت کے نئے مالی سال دوہزار انیس بیس کے اقتانات کے بارے میں آگا کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کا تدائی تخمینہ تیس سو بائون پوائنٹ ٹو ایٹ سیکس بلین روپے تھا نظرستانی شدہ بجٹ برائے سال دوہزار انیس کا تخمینہ تیس سو چھپیس کوائنٹ چار بلین روپے ہو گیا ہے دوہزار انیس کے اخراجات جاریہ کا تخمینہ دو سو چو سٹھ پوائنٹ زیرو تری سیون بلین روپے تھا جو نظرستانی شدہ تخمینے میں کم ہو کر دو سو اٹھا ون پوائنٹ ایٹ سیون فور بلین روپے رہ گیا ہے پابلک سیکٹر ڈولومنٹ پروگرام مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں پی ایس جی بی کا حجم اٹھاسی پوائنٹ ٹو فور نائنڈ بلین روپے تھا اس میں پاندرہ سو پاندرہ جاریہ سکیمیں جبکہ تین ہزار دو سو تیرہ نائی سکیمیں شامل تھی مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں پی ایس جی بی پر نظرستانی کے بعد اس کا حجم نظرستانی کے بعد ایک ہزار نینانوے جاری سکیموں کے لیے پی تیس پوائنٹ ون ہیٹ نائن بلین روپے اور تری ففٹی نائن نائی سکیموں کے لیے سات پوائنٹ پائنٹ نائن بلین روپے مختص کیے گئے وفاقی حکومت کے پی ایس جی بی میں صوبائی محکموں کے توسے سے احمل درامت ہونے والی سکیموں میں صوبائی ترقیاتی پروگرام کے ذریعے چلنے والی منصوبوں کے فنڈز کی مد میں سکس پوائنٹ نائن فور نائن بلین روپے کے علاوہ ہیں بجٹ سٹیٹرجی اور مالیاتی پریم برگ جنابی سپیکر آئین کے آرٹیکل ایک سو انیس کے تیت سوگوں کو پبلک فائننس مانیجمنٹ کے قوانین کے مرتب کرنے تھے مگر سابقہ حکومتوں نے اس مد میں کوئی قدم نہیں اٹھایا موجود حکومت اس زمد میں اپنی آئینی ذمہ داری کو ہر صورت یقینی بناتے ہوئے پبلک فائننس مانیجمنٹ کے قوانین کو اگلے مالی سال تک مرتب کرے گا سابقہ حکومتیں بجٹ تیاری کی مد میں صرف ترقیاتی پروگرام کی بجٹ کو ترقیب کو زیادہ خوط پر دے دی تھی جس سے مالی اور انتظام مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن موجود حکومت نے ترقیاتی و بیر ترقیاتی بجٹ کو ترقیب دینے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو جانے آتا کیا ہے اور تمام محکموں کو ایک مقررہ اور مختصر کرنے کے لیے فکسٹ سیلنگ دی ہے جس میں محکمیں اپنے موجودہ محصولات کو عامدن کی بستیز کو ترجیح دیں گے علاوہ عظیم حکومت نے خالی آسامی اکر کرنے کے لیے مربوط ایک مدلی اپنا ہی ہے جس کے ثابت دعویر میں حکومت کو مواصلیت پرکات کردی کے بغیر بیر ضروری آسامیت تخلیقی گئی ہے ہم نے کامل سازی کے مطلب ہوگا جنابی سپیکر ہم نے یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ صبحی اکرومت پر قانون سازی میں ملاصد اکرامت اٹھائے جائیں گے تاکہ اتاروی ترمیم کے اصل مقاصل سے کارا مدل ہو جا سکے ہماری اکرومت نے کلین مدلت میں محصول قانون سازی کی ہے جس کا تساصل اکشالہ جاری رہے گا پابلک سیکٹر پولومن پروگرام جنابی سپیکر جیسا کہ یہ پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ہم سے پہلے پابلک سیکٹر پولومن پروک حجم 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 بنایا گیا جو کہ یہ ہوابی خواہشان کی تکمیل میں خاتف خالتا ہے اس میں بے پارا تھا جس کی وجہ سے حدالت علیہ بلوستان میں سے چیلنج کیا گیا پابل در ووٹ کے احکامات کی طرح تو محیم دل یہ کی ترقیتیس کی حجم حجم بنایا گیا ہے جنابی سپیکر انشاءاللہ موجودہ صبحی ترقیتی پروگرام نہ صرف ہوابی خواہشان یہ تکمیل کے آئندہ دار ہوگا پاکی اس میں آئندہ ترقیتیس کموں کا ایک مرکوک لانے وال بھی موجود ہوگا اس مقصد کے حصول کے لفے کی برطا برطا بھلوستان روک پارنی کو بناب سے ایک ترسوبہ شروع جائے جس میں پاکیتی پرسوبے سے لے ستابق تکمیل کر جائیں گے اور ان پر ہمار درامت کیا جائے گا ترقیتی مرکوکوں میں سماجی ترقیتی کو ہوئی ایک خوبی تھیر جائے گی پاکیتی مرکوکوں میں سماجی